غیر قانونی غیر ملکیوں کے پاس رضا کارانہ واپسی کے لیے بس آج کا دن کل سے زبردستی بھیجا جائے گا پولیس مقامی انتظامی کو غیر ملکیوں کو گرفتار کر کے ملک بدر کرنے کے حکمات جاری صوبائی اور زلی افسران کو پروسیکیوشن کے اختیرات بھی دے دی گئے پلوشستان میں غیر ملکیوں کی واپسی کے لیے تین ہولڈنگ سینٹرز قائم کر دی گئے کوئٹا میں غیر ملکیوں کو گرفتاری کے بعد حاجی کیمپ سینٹر لائے جائے گا اسی طرح پشین اور چمن میں بھی ہولڈنگ سینٹرز قائم کر دی گئے ملک بھر سے اب تک بانمے ہزار نو سو اٹھائیس افغان پناہ گزین رضا کارانہ طور پر وطن واپس جا چکے ہیں اور حیدر آباد میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف گھیرہ تنگ کر دیا گیا پولیس کے شہر بھر میں ہوتیلز پر چھاپے چار غیر قانون تارکین وطن کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا گیا پولیس سے مطابق یکم لومبر کے بعد غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا پاکستان میں غیر قانونی مقیم افغانیوں کی رضا کارانہ واپسی میں صرف ایک دن باقی رہ گیا ہے وفاقی حکومت نے ڈیڈ لائن کے بعد افغان مہاجرین کو واپس بھیجوانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں اس حوالے سے لنڈی کوتل میں قائم ٹرانزٹ کیمپیں تیاریوں پر دیکھتے ہیں عمر شنواری کی یہ ریپورٹ غیر قانونی مقیم افغانوں کو ان کے وطن واپس بھیجوانے کے لیے ظلہ خیبر میں بھی ٹرانزٹ کیمپ قائم کر دیا گیا حکام کے مطابق ڈیڈ لائن کے بعد افغان خاندان یہاں قیام کریں گے یہیں ان کی ریجسٹریشن ہوگی پینے کے صاف پانی کا احتمام جبکہ سردی سے بچاؤ کے لیے خصوصی طور پر ٹینٹ لگائے گئے ہیں وطن واپس جانے والے افغانوں کا کہنا ہے کہ سہولیات فرہم کرنے پر حکومت پاکستان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں افغان کمیشنریٹ کے مطابق ابھی تک تورخم سردی گزرگاہ پر چار ہزار سے زائد خاندان رزاکارانہ طور پر افغانستان لوٹ چکے ہیں وفاقی حکومت کے حکامات کے مطابق ڈیڈ لائن کے خاتمے سے پہلے پہلے پاکستان میں مقیم غیر قانونی افغان خاندان رزاکارانہ طور پر وطن واپس جا سکتے ہیں عمر شنواری سما لنڈی کوتل خیبر